قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کہا تھے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّهِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ دیکھ سنوک کروگے اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کہا تھے سورہ لقمان میں انشکر لی ولی والدین شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچھی جائیں گے انہیں کبھی اوف تک نہ کہنا دل نہ توڑنا ہوں چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ہوں کندے جھکا کر بات کرنا عدب سے گفتگو کرنا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيْمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کندوں کو جھکا کرنا اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا رَبِّرْحَمْ هُمَا قَمَا رَبِّعَانِ صَغِیرَا پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے تین دائمینشنز ہیں جیسے ایک کمرہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمینشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور مہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحق یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ عددال و قوامون آل النساء سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں کسی ادارے کے دو سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بڑا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَنِشْكُرْلِي وَلَى وَالِدَ ایک اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیت میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جونک جونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پرگنسی میں اس کے لیے ضروری نریشمنٹ فراب کر دیں وحنن علا وحنن کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي آمَن اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں وہ جونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاکیوں سے چپٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا ہے انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائق رکھا اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحقن ہوتا ہے موسیقی